اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میں ہوں رابیہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیسٹ ویڈ رابیہ آج میں آپ سے شیئر کروں گی چکن کریپس بنانے کی ریسپی جو بہت ہی آسان اور قویٹ ریسپی ہے آپ اس کو سہری افتاری یا بچوں کے لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں یہ اتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں کہ سبھی کو بہت پسند آتے ہیں چلیئے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن بون لیس لیں گے اس میں سورک میٹے ڈالیں گے نمک ڈالیں گے پھر کالی میرچ پاورڈر ڈالیں گے حلدی پاورڈر ڈالیں گے چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور زیرہ پاورڈر ڈالیں گے اسی کے ساتھ لسن ادرک کا پیس ڈالیں گے اور لیمن ڈیوز ڈالیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے میرینیشن ہونے کے لیے رکھ دیں گے ڈام کے اب ہم نے باول میں دو عدد انڈے لینے ہیں اور ایک کپ میدہ ایک چمچ شگر پاورڈر آدھا چمچ نمک دو چمچ آئل اس میں آپ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ایک کپ دودھ لیں گے اس کو تھوڑا تھوڑا سا اس میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں گے دودھ ایک دم سے نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریے گا تاکہ اس میں لمس نہ بن جائے اب ہم کڑائی میں ایک چمچ آئل ڈالیں گے اور شملہ میرچ ڈالیں گے چوب کی ہوئی اور پیاس چوب کی ہوئی ڈالیں گے اس کو ایک یا دو منٹ کے لیے ہم فرائی کر لیں گے ہم نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے ایک چمچ آئل آئل اور ڈالا ہے اور چکن کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے بھوننے کے لیے پہلے چکن کو ہم اچھی طرح فرائی کر لیں گے چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں گے اس کو گلانے کے لیے ہلکی سی آنچ پہ ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو رکھ لیا ہے اور یہ ہمارا چکن گل چکا ہے جو اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس کو ہم خشک کر لیں گے اور اسے بھون لیں گے چکن ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں چھملا میرچ اور پیاج جو ہم نے پہلے سے ہی فرائی کر لیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اب ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے گے اور اسی کے ساتھ ہم دوسری ریسپی کیار کرتے ہیں تبے پہ ہم نے ایک چمچ اویل لگایا ہے اور جو ہم نے وہ مکچر تیار کیا تھا اس کو ہم نے تبے پہ ڈالا ہے اور اوملیٹ کی طرح اس سے ہم پھلا لیں گے تاکہ یہ ہماری روٹی بن جائے اس کو زیادہ نہیں پکانا بس ہرکہ ہرکہ سے جب بابلز بننے شروع ہو جائیں تو اس کی سائیڈ چینج کر لینی ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے ایسے بس تھوڑا سا اسے پکانا ہے اسے ہم نے اتار لیا ہے جو ہم نے چکن کا مکچر بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈال کے اس کو بند کریں گے بند کرنے کے لیے میں نے ایک لائی تیار کی ہے میدے میں تھوڑا سا پانی میں نے ڈال کے اس کی لائی بنا لی ہے آپ نے بھی گاڑی سی لائی بنانی ہے تاکہ یہ جڑ جائے اس کو ہم بند کر دیں گے اس کو اچھی طرح بند کرنا ہے تاکہ یہ فرائی کرتے ہوئے کھلے نہ آپ کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس طرح یہ ہمارے بند کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے فرائی کریں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اب یہ ہمارے گی میں لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اسی طرح ہم دوسری سائیڈ کو بھی ہلکا ہلکا سا لائٹ براؤن کر لیں گے اور فرائی کر لیں گے یہ پکے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی سی اور اندر سے بھی پک چکی ہے آپ اپنے گھر میں سے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار اور کرسپی سے بن چکے ہیں بہت ہے بہت ہم göre